بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رہیلا آمیر امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یونٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار ریسپی لکھر آئی ہوں مک سبزی جو بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے بن کے تیار ہوگی مک سبزی بنانے کے لئے میں نے دو گھٹھی میتھی لی ہے اچھے سمینے سے واش کر لیا ایک کلو میں نے آلو لیا ہے اسے بھی میں نے واش کر کے کٹ لیا ہے آدھر کلو میں نے مٹر لیا ہے آدھر کلو میں نے گاجر لیا ہے ایک لسن کا پھول ہے جسے میں نے بری کٹ لیا ہے آٹھ ہدھر دھری میرچیں جسے میں نے بری کٹ لیا ہے اور ایک چمچ نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں ایک چمچ بھر کے میں نے زیرہ لیا ہے آدھر چمچ خلدی ہے آدھر چمچ لالپی سیوی میرچ ہے میک سبزی بنانے کے لئے میں نے ایک پین کو گرم ہونے کے لئے درد گیا ہے اور میں نے اس میں تقریبا ایک کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اور آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں سیرا شامل کروں گی ایک منٹ کے لئے میں سیرے کو اس میں بھونوں گی زیرا براؤن ہو جائے گا پھر میں اس میں لسن ڈالوں گی زیرا براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں لسن ڈالوں گی لسن کو بھی میں ایک منٹ کے لئے اس میں پرائی کروں گی لسن کو بھی میں لائٹ براؤن بھولوں گی ایک دو منٹ لیے میں لسن کو اس میں براؤن کر لوں گی پھر اس کے اندر باقی مسالوں ڈالوں گی یہ دیکھئے لسن گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اور اس کی سمیل بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب میں اس کے ساتھ ٹیماٹر ڈالوں گی ڈالوں گی پھر اس نے ٹھوٹڈیا خرس کا رہنا ہوتاERS گوڑ آ رہ ایک مل ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر باقی مسالے ڈالوں گی ہری مرش ڈالوں گی مکس کروں گی نمک ڈالوں گی نمک اپنے ذائقے کے مطابق ڈال لیے گا اس میں لال مرچ ڈالوں گی ہلکی ڈالوں گی اور اب ہم اسے کریں گے اچھے سے مکس یہ دیکھیں ان کو اچھے سے مکس کر کے میں ڈھب دوں گی تقریباً چار مینٹ تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے گل جائے چار مینٹ ہو گئے ہیں ہمارا مسالہ بنائے کے بلکل تیار ہے پانچ منٹ تک میں اس کی بنائے کر ہوگی آپ نے سالن کی اچھے سے بنائے کرنی ہے جو بھی سالن بنائیں اس کو اچھے سے بھون کے بنائیں تو وہ سالن بہت ہی مزیدار بنے گا اور کوئی بھی کھانا آپ دل سے بنائیں یقین کریں آپ کے کھانے میں اتنا ذائق آئے گا اور وہ بہت ہی مزیدار بنے گا میڈیم فلم پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے ہائی فلم نہیں رکھتی آپ کا مسالہ جل بھی سکتا ہے موسیقی اس کے لئے کو اچھے مزیدار 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 کے بہتے ہی آمچندک میں بڑھنڈلا ہے ہاں اس نے اسے نہیں ہے اس سے ہمارا مساءلہ خراب ہو جائے گا جل بھی سکتا ہے اب میں اس میں آلو ڈالوں گی آمچنم اس میں آلو ڈالوں گی گاجر 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 مٹر گاجر 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 مختلف گاجر سبزیوں کو میں نے مکس کر رہا ہے اب میں اس کے اندر میتھی ڈالوں گی میتھی کو بھی اچھی سے مکس کروں گی یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب میں اسے لو فلیم پہ 15 سے 20 منٹ کے لئے رکھ دوں گی یہ دیکھیں ہماری سبزی ریڈی ہو گئی ہے اب میں فلیم کو کر دوں گی اور اسے دی شاؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنلو یہ دیکھیں ہماری مزے دار مکس ہری بھری سبزی تیار ہو گئی ہے میتھی کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ڈرائی کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے فیملی اور فرینس کے ساتھ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی مجھے کمنس کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نیو ریسپی میں جب تک کلی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ